دیکھے تو اس پر پردہ ڈال دینا میرا رب تیرے عبوں پر پردہ ڈال دی لہا آج کی اس محفل ملاد میں ایک وعدہ تو کرو کہ آئندہ کے بعد اگر ہمیں کسی کا کوئی عیب نظر آ جائے تو ہم اسے نشر نہیں کریں دونہ ہاتھ اٹھا کر پکا وعدہ کرنا پکا عزور کے غلاموں والا ہاں اس کو بتا دینا ہے چپ کے سے اسے کہہ دینا کہ یار یہ کمزوری اسے دور کر دے آگے نہیں نشر کرنی بس آپ یہ ایک بات پر زندگی برعمل کر لینا میں رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں محفل کرانے والوں کی بھی بخشی چھو جائے گی اور ہم سب کی بخشی چھو جائے گی انشاءاللہ پکی بات ہے آج کے بعد ہم کسی کا کوئی عیب کوئی کمزوری دیکھیں گے تو اسے نشر پردہ ڈال دیں گے اب پردہ پوش نبی تھے جانتے تھے کیوں بیٹھا ہے اس نے جھوٹ بولا اونٹ بھاگ گیا رحمت عالم نے کچھ نہ کہا مکہ چلے گئے ہجرت کے دو سال بعد اللہ نے تواب بن جبیر کے دل کا طالع کھولا یہ نبی پاک کی خدمت میں حضر ہوا کتار لگی ہوئی تھی کلمہ پڑھنے والوں کی جس طرح پیر صاحب کے ہم مریدوں کی کتار لگی ہے یہ بھی کتار میں لگ گیا جب اس کی باری آئی اس نے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھائیے نبی پاک نے کلمہ پڑھایا جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا نا تو حضور نے مسکر آکے کہا سنا تیرے اٹھ دکی بنیا سنا تیرے اٹھ دکی بنیا اب انہیں بڑی شرم محسوس ہوئی وہ کسی زمانے میں حضور سے جھوٹ بولا تھا کسی زمانے میں حضور سے جھوٹ بولا تھا اب وہ جب بھی مسجد میں نماز کے لیے آئے حضور سے ملاقات سنا تیرے اٹھ دکی بنے اب وہ صحابہ نے انہیں پوچھا یہ اٹھ والی کانی کیا ہے تو جب بھی حضور سے ملتا ہے وہ پوچھتے ہیں اٹھ کا کیا بنا اونٹ والی کہانی کیا ہے اب وہ بڑے پریشان ہوئے اونا کہا انہیں نا نکی میں دسان بے کسے زمانے سانو عورتان یہ گلنہ سننے دا چسکہ سی او بڑے پریشان ہونا کہا انہیں نا دس نہیں سکدا یار نو ڈک نہیں سکدا آخر اللہ دے جو محبوب ہیں حضور نو کی میں آکا بھی میرے نال حسین کرو انہیں نا دس نہیں سکدا بڑے پریشان ہوئے اونا کہا کران تھے کے کران ان کے ذہن میں یہ بات آئی جماعت نال نماز پڑھنی چھڑ دینے نہ جماعت چرلسان نہ حضور نال ملاقات اسی نہ حضور پوچھن تیرے اونٹ دا کے بنے نہ اے پوچھن اونٹ علی کہانی کیڑے ایک دن انہیں انجے کیتا جب حضور نماز پڑھا کے چلے جائنا وہ پیچھے سے آکے نماز پڑھ لیں اگلے دن مغرب کی نماز سے قبل حضور نے صحابہ سے کہا وہ تمہارا یار تواب بن جوہر نظر نہیں آتا عرض کی وہ آتا تو ہے لیکن جب آپ نماز پڑھ کے اندر چلے جاتے ہیں حضور نے کہا چلو پھر آج مغرب کی نماز پہ صحیح حضور نے مغرب کی نماز پڑھائی حضور کا طریقہ یہ تھا فرض مسجد میں اور نفلگار اور ہماری ماشاءاللہ دونوں طرف سے چھٹی ہے نہ فرض